نمشکار یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہی ہیں ہریانہ کے کرنال کے رمیش نگر کی جہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے ایک دوخت خبر بھاٹیا ہسپتال کے جو سنچالک ہیں ڈوکٹر روی بھاٹیا ان کا جو ہے کل شام قریب سات بجے کے آس پاس جو ہے ڈبوالی کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو جاتی ہے آپ اس ویڈیو کو ساتھ کی ساتھ شیئر بھی اوشیے کر دیجئے گا پریوار والوں کے لیے ایک بہد ہی دوخت خبر ہے ڈبوالی میں ایک میٹنگ میں ڈوکٹر للیتا اور ڈوکٹر روی پہنچے ہوئے تھے لیکن جب میٹنگ سماپت ہو جاتی ہے اور واپس سرسہ کی طرف آتے ہیں تو ان کی سڑک حادثے میں موت ہو جاتی ہے ڈوکٹر روی بھاٹیا کا پارتیو شریر شام پانچ بجے کے آس پاس جو ہے کرنال پہنچنے کی پوری امید ہے اور کل قریب بارہ سے ساڑے بارہ بجے کے آس پاس جو ہے روی بھاٹیا کا دہا سنسکار کیا جائے گا وہیں دوسری اور للیت بھاٹیا کا علاج کرنال کے پرخیات ہسپتال ڈوکٹر دوہ ملٹی سپیشلٹی ہوسپٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے جہاں پر ان کی حالت ستھر بتائی جا رہی ہے تصویروں کو آپ شیئر اوشے کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ سے بتانا چاہیں گے کہ کرنال کے پرخیات ڈوکٹر ڈوکٹر روی کا ڈبوالی کے سمیپ سڑک حادثے میں موت ہو جاتی ہے اور ان کی پتنی للیت بھاٹیا جن کا علاج کرنال کے ہی دوہ ملٹی سپیشلٹی ہسپتال میں علاج چل رہا ہے جس میں ڈوکٹر للیتا کی حالت جو ہے ستھر بتائی جا رہی ہے وہی دوسری اور روی بھاٹیا کی جب موت کی خبر آتی ہے تو ان کی موت کی خبر سن کر ستھانیے لوگوں میں کافی دکھ دیکھا گیا ستھانیوں لوگوں کی مانت ان کا صاف کہنا ہے کہ روی بھاٹیا کرنال کے رمیش نگر میں پچھلے کافی دنوں سے بہت اچھی سیمائے دے رہے تھے خاص طور سے گریب ورک کے لوگوں کو بہت اچھی سیمائے دے رہے تھے لیکن جیسے ہی ان کی خبر آتی ہے ستھانیے لوگوں میں اتینت دکھ دیکھا جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو دوستو ذات کی ساتھ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ سے تنہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر روی بھاٹیا جو کی کرنال کے ہی رمیش نگر میں پچھلے کافی سالوں سے اپنا کلینک چلاتے تھے لیکن کل ڈبوالی کے پاس جو ہے سڑک حادثے میں ان کی موت ہو جاتی ہے اور وہیں دوسری اور ان کی پتھنی ڈاکٹر للیتا بھاٹیا جن کا علاج کرنال کے پرخیات ڈاکٹر دوہ ملٹی سپیشلٹی میں ان کا علاج چل رہا ہے جہاں پر ان کی حالت جو ہے فلحال ستھر بتائی جا رہی ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر اوشہ کر دیجئے گا اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے بنے رہی گا کرنال اسٹنٹی فور